تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ نیوز ہے کہ ٹی ٹی پی جس کا تحریکہ طالبان پاکستان کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہمارا اور آپ کا ایک مہینے کا سیز فائر تھا اب آج سے ہم یہ سیز فائر کو ختم کرتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ تقریب ان بارہ ایک مجاہدین چھوڑے گے جن کو دی ریڈیکلائز کہا جاتا ہے یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ایک گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈائلوگ کیا ہے وہ الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے یا اس نے ہمیں انگیج نہیں کرنا لیکن یہ تو ہونا ہی تھا نا جہاں پر آپ ہر وقت مذہب کے نام پہ لوگوں کو ماریں گے ہر بات میں آپ کا جو ہے مذہب خطرے میں آ جاتا ہے ہر وقت اسلام خطرے میں رہتا ہے آپ کا اور وہ گروپ کی اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان کو کانسٹیٹوشن بدلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں بدلیں بدلیں گے وہ انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا وہ کیا کہتے ہیں ہم دب دوبے ہیں سنم تمہیں بھی ڈوبویں گے اور آج سے جناب بھارہ بجے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملے ہونے شروع ہو گئے مطلب خون کے آنسو رولا دیا اسی طریقے سے اب جیسے سامنے آئے ہیں ٹی ٹی پی والے اب آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے گیا اور آج سے جناب بھارہ بجے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملے ہونے شروع ہو گئے تو اس وقت جو سب سے بڑی پاکستان کے لیے خبر ہے جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جس کا تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہمارا اور آپ کا ایک مہینے کا سیز فائر تھا اب آج سے ہم یہ سیز فائر کو ختم کرتے اور انہوں نے ہمارے حکومت کو الزام دیا ہے کہ آپ نے جو اپنے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے اور یہ ایک مہینے کے لیے سیز فائر ہوا تھا جو کہ نومبر ایک سے رہے کے نومبر تیس تک تھا اور گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ ایک سو دو مجاہدین جو ان کے ہیں وہ چھوڑے جائیں گے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریب ان بارہ ایک مجاہدین چھوڑے گے جن کو دی ریڈیکلائز کہا جاتا ہے یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ایک گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈائلوگ کیا ہے وہ الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے یا اس نے ہمیں انگیج نہیں کرنا اور وہ گروپس کی اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان کو کانسٹوٹیشن بدلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں بدلیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ جو گورنمنٹ آ پاکستان نے وہ فیل ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ اس کے باہت وجود کے ہمارا اور ان کا سیس پائر تھا تو انہوں نے بہت سارے پاکستانی شہروں میں جو ان کو انفرمیشن ملی ہمارے بارے میں جو انہوں نے لوگوں کو دیٹین کیا ہزاری بات ہے حکومت کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے ہاں کہیں گورنمنٹ آ پاکستان ٹرسٹ اور کرنا بھی نہیں چاہیے اور ان ٹھگوں سے ٹرسٹ ان ٹھگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے آپ یہ ٹھگز جو پہاڑوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور کسی تیسرے ملک سے پیسہ لے کے پاکستان پر حملے کرتے ہیں ایک پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کو بہت کنڈیم کر رہا ہے گورنمنٹ آ پاکستان کو کہ آپ ڈائلوگ کیوں کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کو کس نے حق دیا ہے اگر ہم نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں اتنی جانے دے دی ہیں یہ ٹی ٹی پی کا ناسور ختم کر دے لیکن ٹی ٹی پی کا ناسور کیسے ختم ہوگا یہ جو متقی صاحب ہیں جو افغان طالبان ہیں وہ تو ان کو ہوسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حکومت کو بھی تھوڑا ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں یہ متقی صاحب آکستان آئے ہوئے تھے اور ہم ان کی پوری دنیا میں ایڈوکیسی کر رہے تھے ان کے لیے فورن منسٹر برسلز گئے ہوئے تھے ان کے لیے OIC کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے اور ان کی ناک کے نیچے ٹی ٹی بھی بیٹھ ہوئی افغانستان ان کی ناک کے نیچے ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جناب یہ افغان طالبان جو ہے جناب ادھر بڑا ہمانیٹیرین کرائیس آگیا ہے یہاں پہ میں آج دیکھ رہا تھا ورڈ فوڈ پروگرام کو تقریباً ٹو ایٹی ملین ڈالر جو ہے وہ ریلیز کر رہی تھی ورڈ بینک کے پاس کو ون پینٹ فائر بلین ڈالر ہے وہ تھوڑا تھوڑا ریلیز کرنے کی باتیں ہوئے بکاوز ڈیس اہ ہمانیٹیرین کرائیس انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹا بٹا دیا وہ کیا کہتے ہیں ہم تو دوبے ہیں سنم تمہیں بھی دوبیں گے دوبائیں گے کیا ہے وہ کانا تھا یہاں پتہ نہیں کیا شہر ہے مجھے یاد نہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کو کور دیں گے اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے اور ٹی ٹی پی کے درمیان یعنی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان وہ سیس فائر ہوا باتا ایک مہینے کے لیے یعنی تھرٹی ڈیس کا تو اب وہ سیس فائر ان کا جو ہے انہوں نے کہا جی ختم ہوا ہے سماقت ہوا ہے انڈ ہو گیا ہے اس کا دی انڈ ہو گیا ہے کلائمکس ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے تو اب ایسا ہے کہ پھر سے ہمارے اوپر گولے بارود اور راکٹ لانچر اور کوئی چیز بھی اپنے جسے کہتے ہیں اپنی کنٹری سے یا اپنے ایریا سے ہمارے پر پھیک سکتے ہیں تو رہتی تو خر وہ یہی ہیں ظاہر ہے تحریکے تالیبان پاکستانے تو کوئی امریکہ میں تھوڑی رہیں گے جا کر تو بالکل جی یہی ہیں پہ ہم نے ان کو پالا ہے یہی پہ ہم نے ان کو بنایا ہے اور ظاہر ہے اب یہ یہی پہ تو پھٹیں گے یہی پہ ہمیں دھمکیاں دیں گے جو کرنا یہی کاریں گے اب کئی اور جا کے تھوڑی کاریں گے وہ آپ نے سونا نہیں کہ وہ اگر ہزبینڈ وائف میں لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی تو مجھ سے کیوں لڑای ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب شادی تم سے کی ہے تو پھر جھگڑا بھی تم سے ہی کریں گے نا ساتھ والی کے ساتھ جا کے تھوڑی کریں گے اب اس مائنڈ سیٹ کے لوگ یعنی ٹی ٹی پی جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں تالیبان جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں تو ظاہر ان کو سپورٹ بھی مل رہا ہے ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے تو پھر وہ کس بات سے ڈریں لیکن یہ تو ہونا ہی تھا نا جہاں پر آپ ہر وقت مذہب کے نام پہ لوگوں کو ماریں گے ہر بات میں آپ کا مذہب خطرے میں آ جاتا ہے ہر وقت اسلام خطرے میں رہتا ہے آپ کا اور صرف یہی نہیں بلکہ نورولی محسود کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کے جنگ جو ایک مرتبہ پھر کیونکہ بارہ بجے کے بعد یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی تو پھر سے پاکستان پر حملہ کرنا شروع کر دیں گے حملہ آور ہو جائیں گے یعنی پاکستان پر ایک مرتبہ پھر حملوں کا آغاز کر دیں گے اس سے پہلے پاکستان کے کئی علاقوں میں قبائلی علاقے اور ایسے تھے جہاں پر ان کی دہشتگردی جاری تھی کئی حملے وہ کر چکے تھے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اس سیز فائر سے پہلے انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا ہے اس پریس ریلیز اور اس لیٹر میں بڑی تفصیل سے انہوں نے جو ان کے بیچ گورنمنٹ آف پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بیچ جو ایگریمنٹ ہوا اس کی تمام کلوزز شامل ہیں اور اس ایگریمنٹ میں دونوں کے بیچ کیا کلوزز موجود تھیں اور کن بنیادوں پر یہ معایدہ ہوا اور اس کے علاوہ کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ اب وہاں سے حملوں کا آغاز ہوگا تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ نیوز ہے میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو معایدہ ہوا تھا یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا دہشت گردوں کے ساتھ معایدے ہو ہی نہیں سکتے تو جس نے ستر ہزار پاکستانی ہیں مارے ہوں جس میں بیس سے پچیس ہزار فوجی جوان ہو آپ کے اس میں تو ان سے معایدہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جنہوں نے کیسے کیسے مطلب خون کے آنسوں رولا دیا لیکن اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ کہ اب ٹی ٹی پی کی طرف سے جو یہ دھمکایا جا رہا ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو کہ کیونکہ ہم تم نے ان شرائط پر عمل نہیں کیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں نا ہم کتنی مدد کرنے کی کوشش کریں افغانستان کے طالبان کی حکومت کو آگے لے کر جانے کے لیے افغان طالبان کو ہم نے پوری دنیا میں ان کے ہمارے وزیر خارجانے کیمپین چلائی ہے یعنی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ ہمارے نہیں وہ لگ رہے بلکل کہ جیسے افغانستان کے فورن منسٹر بھی یہ ہیں آپ پچھلے دو تین مہینوں کے اٹھا کے دیکھ لیجئے انہوں نے اتنے بیانات پاکستان کے لیے نہیں دیئے جتنی انہوں نے اپیلیں ریکویسٹیں درخواستیں پوری دنیا سے کی ہیں کہ ان کو تسلیم کیجئے ان کی مدد کیجئے یہ کیجئے اس کے باوجود جب ٹی ٹی پی جو کہ ان کے ماتحاد ہیں ان کے انڈر ہیں وہ کیسے نہیں کہہ سکتے ٹی ٹی پی کو کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تو ہمارے اتنی مدد کرنے کے باوجود افغانستان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں پر ان دہشت گردوں کو روکے اور ان کو کہے کہ تم پاکستان کو کیوں دھمکیاں دے رہے ہو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مطلب وہ نمک حرامی یا کیا کہیں اب ہم اس بات پر اچھا نہیں لگتا ان کو سپورٹ کر رہے دیکھیں یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیا وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ نور والی محسود کو وہ روک سکے کہ یہ کس قسم کی آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور لوگوں یہ بھیج رہے ہیں آپ لیٹرز اسی طریقے سے اب جیسے سامنے آئے ہیں ٹی ٹی پی والے اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کیونکہ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ شریعت نافذ کیجئے جب آپ اس طرح کے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ ہی کے سر کے اوپر چڑھ کر ناچیں گے کودیں گے اور چھلانگیں باریں گے تو آپ نے تو یہ خود ہی پیدا کیے ہیں تو اب آپ خود ہی بھگتی ہے